شہر میں ہوا کرشن پلرس میں آپ یہ سیڈی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے کرنال کے اگروال دھرمشالہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے بی کے تمام جو کارے کرتا ہے وہ یہاں پر بڑی بڑی سکریلز لگائے ہوئے اور لگا دار جن نتیجے ہیں وہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح سے وکٹری جو سائن ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کرنال کی دونوں سیڈ بی جے بی کے پاس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کرنال کی دونوں سیڈ بی کے پاس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دو سکرین لگا کر یہاں پر جو چناف کے نتیجے ہیں وہ دیکھیں جا رہے ہیں دو سو چھرالوے سیڈ ڈی اے کو دکھائی دے رہی ہیں دو سو پتیس سیٹ انڈیا کٹمندن کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سونی پت سے ایک بار پھر سے ستپال پرمچاری آگے جا رہے ہیں گروگرام اور سونی پت سے لگاتار چونکانے والے نتیجے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ سونی پت پہ ستپال پرمچاری آگے چل رہے ہیں اور گروگرام سیٹ سے اب ایک بار پھر سے راو اندر جیت سنگھ آگے ہو گیا ہے جو کی کافی لمبی ٹکر کے بعد جو راو اندر جیت سنگھ کو بڑھت ملی ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سیٹی تصویر اس میں آئی بین ٹونٹی فور پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو میں لائف تصویروں میں دکھا رہا ہوں کی بی جے پی کس طرح سے پانچ پانچ کا جو آکڑا ہے وہ یہاں پر چھوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہریانہ کے اندر میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہیں کچھ نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار ان سے پانچھت کر لیتے ہیں کہ آخر کیا کچھ بتاتے ہیں کیونکہ آگڑے چونکانے والے ہیں اور ڈی اے گٹ بندن ایک دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جگہ سکرین لگی ہوئی ہے دو سو چورانوے سیٹے ڈی اے گٹ بندن کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور سب سے زیادہ جو چونکانے والے نتیجے ہیں وہ ہریانہ سے آ رہے ہیں جہاں پر بی جے پی دس کی دس سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن کڑی ٹکر مل رہی ہے ہمارسلہ جگمون اندہ مکہ منتری کے میڈیا کارڈینیٹر ہے جگمون جی کیا لگ رہا ہے پانچ پانچ کا آکڑا فیلحال ہریانہ میں لگ رہا ہے کرنال کی دونوں سیٹے بے شک وی جے پی کے پاس جا رہی ہیں لیکن مقابلہ کافی کڑا ہے دس سال کی سرکار ہو تو اینڈین گممنتری توڑی رہتی ہے اس میں کوئی دو رہا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی نریندر موڈی جی کے نتیجے سرکار تیسری بار 1962 کے بعد جوارلال مہرو جی لگا تار تین بار جناف جی تو اس کے بعد اگر کوئی سرکار بنانے جا رہا ہے تو وہ دیش کے جیسے پردان منتری نریندر موڈی جی ہے اور جان تک کرنال کی بات ہے منور نال جی نے ساڑھے نو سال جو کام کیے جنتہ نے اس کے اوپر مور لگائی ہے اور وہ بھاری بہومت سے کرنال سے وہ سنسد میں پروش کرنے جا رہے ہیں اور ایسے ہی کرنال گودان صاحبہ کو اپ چنان جنساوہ نائب سہنی جی جن کو لگا تاروی پکش کہہ رہا تھا کہ ان کی برادری کے اوپر بھی بات کر رہے تھے تو چھتیس برادری نے مل کر کے جو ان کے سوم سباو کو ایسپٹ کیا ان کو جو پیار دیاس نے دیا میں کرنال کی جنتہ کا کے معرفت سے آباری ہوں کہ اتنے بھاری منڈڈ کے بعد اور لگا تاروی پکش یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹریلر ہوگا آنے والے بیدان صاحبہ چنانوں کا جو اکتوبر میں چنانوں ہونے ہیں تو اس ناتے سے بھی میں کہوں گا کہ آج رینہ نے ایک مہور لگا دی ہے تین مینے جب سرکار کے چنانوں میں کہ چنانوں اچھا لڑے کیونکہ امید نہیں تھی کہ ایسا پردرشن ہوگا اور آگے ویدان صاحبہ چنانوں آرہے ہیں لگ رہا ہے کہ کچھ اس کا اثر ویدان صاحبہ چنانوں میں ہوگا کوئی ہار ہو یا کوئی جیت ہو اس کا انہوں نے آنے والے چنانوں میں فرق پڑتا ہے لیکن اس کی سمکشہ کریں گے جہاں ہماری کوئی کمیہ رہی ہوں گی ان کے اوپر بھی بات کریں گے کئی پر کر کے نگا تاراب میڈیا کے ساتھی اور یہ سب چیزیں کور کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ترگات بھی ہوا ہے کچھ انٹرین کمینسی رہی ہے ان ساری چیزوں کی ویویچنہ دیکھیں چنانوں کے رزلٹ کے بعد ان کی ساروں کی ویویچنہ ہوتی ہے تو اس کو صدار کرنے کا پریاز کریں گے تیسری بار پھر سرکار بنائیں بڑکاؤں میں ایک بڑا چونکانے والا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ راج پپر جن کی ریلی میں جن کے کارکرم میں لوگیں کٹھے نہیں ہو رہے تھے وہ صرف دس ہزار ووٹ سے آپ پیچھے ہوئے صبح سے لیڈ لے رہے تھے میں نے آپ کو دیکھئے جو ایک انٹرین کمینسی رہتی ہے دس ورش کی کہہی نہ کہہی تو دیکھئے ایک سرکار کے ویروت میں ووٹ پڑھنا ہو تھا کسی یہ نہیں کی بھی کانگریس کو کسی نے جا کر رکھ جا رہا ہے کئی لوگوں کی پیکشائیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو کہیں انٹی انکمنسی بھی ہوتی ہے تو اس ناتے سے بھی میں نے کہا یہ ساری چیزیں کہاں ہماری کمیان رہے کہاں ہمارے بوتوں پہ کمیان رہے کہاں ہمارے پرن لکھتے ہیں کہاں ہمارے سنگٹر میں کمیان رہی کہاں ہمارے ورکرز میں کمیwon رہی کہاں ہمارے جوش میں کمیان رہی یہ سب چیزوں کا سمیت ہوتا ہے ان سب چیزوں کو پوری ویویچ نہ کریں گے اور نش"-ت ایک بڑا کمبیک کے ساتھ ہم ویدان سبا چناؤں میں آئیں گے آپ کرکشیتر میں نوین جندل کے ساتھ کام کر رہے تھے وہاں پر اچھا محول بتایا جا رہا تھا کانگریس سے علاقی بی جے پی میں آئے آتے ہی ٹکٹ مل گیا وہاں پر بھی کوئی خاص لیڈ بی جے پی کو نہیں مل رہی اتنی لیڈ مل رہی جتنی ایم سی کے چناؤں میں ملتی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جنتہ نے من بنایا ہوا تھا کہ کچھ پلٹنا ہے یا کوئی اور فیٹر کام کیے نہیں یہ بات آپ کی نشیت ہے بلکل نوین جندل جی کا کئی بار میں نے آپ کو بتایا کیا یہ کہ لوگوں میں کے انٹی انکمنسی والی جو بات تھی اس بات کے ناتے لوگوں میں تھوڑا سا یہ فرق تھا کہ یہ جو کانگریس کو میں یہ سپورٹ نہیں کہوں گا دیکھیں کانگریس کا کوئی نا نیتریتو ہے نا کانگریس میں سنترن تک نہیں ہے لیکن باوجود اس کے کئی بار کیا ہوتا ہے انٹی انکمنسی لوگوں نے ویروت کا ووڈ ڈالنا تھا تو کسی کسی کو ڈالنا تھا تو اس ناتے سے وہ چلا گیا ان سب چیزوں کو صدار کرنے کے لیے اب ہمارے پاس تین مینے کا سبھے پڑا ہے تو ہم میں نے آپ کو کہا کہ ہم اچھے طریقے سے کم بیک کریں ملال کھٹر کے اندر میں بنے گے منتری چرچہ چل رہی ہے کہ اگر سرکار بنتی ہے اور یہاں پر جو غمشہ آئے تھے راجنہ سنگھ آئے تو انہوں نے کچھ اشارہ بھی کیا تھا نشی دیوہ بہت بڑی جمعہ واری مطلب میں آپ کے چلنے کے ماتشن کہوں تو کرنال بھارت کے مانچتر پر نئے جمعہ واری کے ساتھ نئے پٹل کے ساتھ کرنال چمکے گا ایسا میرے کو پورا وشواس ہے لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے جنہوں نے یعنی کہ ساڑھے نو سال بعد بھی منورلال کھٹر پر بروسہ جتا ہے پچھلی بار ساڑھے چھے لاکھ ووٹ کی جیت تھی دعویٰ یہ ہو رہا تھا کہ اس سے بڑی جیت ہوگی جیت بڑی نہیں ہے لیکن جیت رہے ہیں یہ بڑی بات نشی دیوہ آپ کے مادم سے کرنال کی جنتہ کا کرنال لوگ سبہ کی جنتہ کا کرنال ویدان سبہ کی جنتہ کا اور ان سبھی ووٹرز کا دھنے بات کروں گا جنہوں نے ہمارے کو سمرتن دیا اور ان کا بھی دھنے بات کروں گا جنہوں نے ہمارے کو ووٹ نہیں دیا ہماری اگر کچھ کمیاں رہی ہوں گی ان کمیوں کو ہم ستھاریں گے ان کمیوں کے اوپر بات کریں گے اور اگر جس پرکار سے لگاتار مطلب ہمیں صحیح جنتہ کا ملا ہے وہ آگے ملتا رہے اور منور جی نے ساڑھے نو سال کام کیا ان کو انہوں نے اشیروا دیا ہے تو آگے بھی ایک بڑی جمعہ باری کے ساتھ منور جی کرنال کی جنتہ کی سیوہ کریں گے کرنال میں میرینو والا گپتہ ہے ان کے پتی بریج گپتہ موجود ہیں جنہوں نے پیچھے کا سارا کام پر سمالا ہوتا بریج گپتہ دی محنت بہت کی اور رنگ بھی لارہی کم سے کم کرنال کی دونوں سیٹے آ رہی ہیں میں کرنال کی جنتہ کا تہہ دل سے ابھار ویکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وشواس مانے منورلہ جی پہ اور مانے مکہ مندری سری نیت سینی جی پہ ویکٹ کیا ہے اس کے لیے کرنال کی جنتہ کا تہہ دل سے ابھار اور دھنیوار اور یہ ایک بہت بڑی جیت ہے کرنال کی اور اس کے لیے ہم سب بڑائی کے پاتن ہیں کرنال کی جنتہ پوری بڑائی کے پاتن ہیں آپ دیکھئے کہ جس طرح سے کرنال میں یعنی کہ دونوں سیٹ بی جے پی کی جھولی میں جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا مریکل ہے کیونکہ دعوی یہ کیا جارہا تھا کہ دس سال کی انٹین کمبینسی انٹین کمبینسی کا فیکٹر باقی سیٹوں پر ضرور دکھا لیکن کرنال کے اندر جس طرح سے دو لاکھ ووٹ کے آس پاس کا جو مارجن ہے وہ منوہر لال کھٹر لے چکے اور پینتیس سے سینتیس ہزار ووٹوں کا جو مارجن ہے وہ نائب سنگھ سینی کے پاس جا چکے ایسے میں دکھائی دے رہا ہے کہ کرنال کی دونوں سیٹیں بے شک بی جے پی کے خاتے میں جارے لیکن ہریانہ کے اندر جو مقابلہ ہے وہ کافی کڑا ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں پل پل کا اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے کہ آخر ہر سیٹ پر کیا سکتی چل رہی ہے دریاوات